موسیقی ہندوستان کے دل مدر پردیش کا سب سے بڑا شہر اندار جہاں کبھی ہولکروں کا راج ہوا کرتا تھا جس کی سب سے بڑی پہچان ہے مراتھا کال کا خوبصورت راجوارہ اسی شہر میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں کوئی ہندوستانی جیو پر بھی نہیں مار سکتا اس جگہ پر اگر کسی کا دب دبا ہے تو وہ ہے ویدیشیوں کا آخر یہ کیسی جگہ ہے کیسی جگہ ہے جہاں الگ الگ دیشوں کے جیم ملتے ہیں اصل میں یہ جگہ کئی دیشوں کے جیو جندوں کے لیے سندر سا آشیانہ ہے جہاں ان کی خرید فروخت نہیں ہوتی بلکہ انہیں بہت پیار سے گھر کے بچے کی طرح رکھا جاتا ہے ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اندور کے نیواسی راجو ساگر کے اسی ادبوچ چڑیا گھر میں ہماری ٹیم بھی پہنچی تو آپ میرے ہاتھ میں اس وقت جو یہ توتہ دیکھ رہے ہیں یہ ساؤت افریقہ کا توتہ افریکن توتہ ہے افریکن توتہ ہے اور مکاو پر جاتی کا توتہ ہے لیکن میں افریکہ میں نہیں ہوں میں اندور شہر میں ہوں اور اندور شہر میں ہی ایک پورا جنگل بسایا ہوا ہے راجو ساگر جی نے راجو ساگر جی جو سینٹر چلاتے ہیں اور ان کا شوکیا طور پر یہاں پر ایک چھوٹا سا چڑیا گھر انہوں نے بنائے ہوا ہے اور بتاتے ہیں کہ لاکھوں روپے سے خرید کر وہ تمام جو جانور ہے وہ خرید کلائے اس چھوٹے سے جنگل میں توتے چوہے بلی سے لے کر ودیشی چھپکلیاں تک ملتی ہیں اس چڑیا گھر میں توتوں کی خاصیت سب کو اپنی اور آکرشت کرتی ہے آپ کا جو چڑیا گھر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے یہ جو توتا ہے یہ کہاں سے آپ نے مانگایا تھا یہ بامبے سے مانگایا ہے اور آپ کے جو ابھی کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں کاکت ہوا یہ سب بامبے اور کلکتہ اور بینگلور اور ہدراباد یہ ایلیٹ ٹارچ پیپر ہے یہ ایلیٹ ٹارچ بڑھ سے ہے یہ ریٹ کلر ہے اور یہ ہرا کلر ہے اور اس کے پر دیکھیں گے تو آپ اندر سے لائے لئے یہ دیکھو آپ یہ بھی سب افریقانی پر جاتی ہے آسٹریلین افریقان کی سب پر جاتیا ہے یہ سب مہی پر پائے جاتے ہیں اور یہ سبجیاں کھاتے ہیں پھل پھروڑ کھاتے ہیں اور ہاتھوں پہ بیٹھتے ہیں آپ ان کے ساتھ سیل پی لیجئے یہ اس پرکار کی اتتی بڑی بڑی جیسے چھوچ یہ دکھتے ہیں کہ یہ اونگلیاں الگ کر دیں گے لیکن ایسا نہیں ہے یہ بھی مکاو پر جاتی ہے ان کو ٹریننگ ہی اس بات کی دی گئی ہے کہ یہ کے نام سے انسانوں کے بیچ میں رہے اور آتوں پہ بیٹھے ہیں آپ کے کھنڈے پر اس وقت کون سا یہ توتا ہے یہ کھاکا تو پر جاتی ہے وائٹ کھلر ہے پیلی کھلنگی ہے ان کے ماتے پہ جب یہ کھولتے ہیں تو یہ پیلی کھلنگی آتی ہے اور یہ تین لاغ روپے کی قیمت رکھتے ہیں جوڑے سے یہ بیلو کھلر والا جو مکاو ہے یہ ڈیڑھ لاغ روپے کا قیمت رکھتا ہے لالوالا ہے وہ تین لاغ روپے کی قیمت رکھتا ہے کاکات ہوا سفید رنگ کے بہت سندر دکھنے والے پنچی ہوتے ہیں جو زیادہ تر پھل اور ترکاری بھوجن میں خانہ پسند کرتے ہیں جسے یہ اپنے پنچیوں سے پکڑ کر کھاتے رہتے ہیں ان میں انسانوں کو کوپی کرنے کی کلا بھی لا جواب ہوتی ہے یہ کاکت ہوا پرجاتی کا توتا ہے اور اس کی ایک طاقت ہوتی ہے یہ انسانوں کو کوپی بہت آسانی سے کرتا ہے اس سے کافی کچھ سکھایا جا سکتا ہے یہ بولنا کافی اچھے سے سیکھ سکتا ہے توتا کی پرجاتی میں یعنی کی پیرٹ کی پرجاتی میں یہ ایک مادر ایسا توتا ہے جسے ابھی تک سب سے زیادہ ورڈ معلوم ہے اور اس کے اوپر کئی ساری ریسرج بھی کی جا چکی ہے مکاؤ اور کاکت ہوا کے علاوہ یہاں ملنے والی بلیوں کو بلانے کا طریقہ بہت خاص ہے ایک خاص انداز اور سبھی بلیاں ایک ساتھ اکٹھا ہو جاتی ہیں بڑی تعداد میں ان کے اہاں توتے ہیں کئی سارے اور بھی دوسرے پکشی ہیں ہم نے آپ کو مکاؤ اور کاکت ہوا تو دکھا ہے لیکن انہیں بلیاں پالنے کا بھی بڑا شوق ہے ان کے اہاں پر کئی ساری بلیاں ہیں اور سب پرشن کیٹ ہیں اور تقریباً 20 سے 30 بلیاں ان کے آئیں اور ان کو بلاتے بھی یہ بڑی انداز میں ہیں ایک بار آپ ساری بلیاں کو بلائیں دے نا ڈباو ساری بلیاں ساری بلیاں پر اور ان کی تعداد تقریباً 12 سے 15 ہے یہیں رہتی ہیں یہیں گھومتی ہیں بڑا ایک ان کے پاس بلیوں کا بھی اچھا سنگرہ ہے دیکھنے میں خطرناک اور نیچر میں بھولا بھالا ایک جیو چڑیا گھر میں ایسا بھی ہے جسے عمومن دیکھ کر ہی لوگوں کے ذہن میں گھرنا کا بھاوہ جاتا ہے چڑیا گھر میں پایا جانے والا ایک ایسا جیو جس کا آکار اور وزن ہندوستان میں ملنے والے جیو سے کئی گناہ زیادہ اور کچھ ہٹکے ہیں یہ کچھ الگ سا یہاں پر دکھائی پڑ رہا ہے یہ اسلی ہے یا یہ نکلی ہے سب اسلی ہے اور یہ ہی ایک آرکسن اتتا بڑا ہے ان کا بھی یہ بھی اتتا بڑا آرکسن ہے کہ یہ ساڑھے چار فٹ کی چھپکلی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میں دکھاتا ہوں آپ کو ہاتھ لگا کے یہ ساڑھے چار فٹ کی چھپکلی ہے آپ دیکھو اس کے کلر والوں یہ دیکھو آپ اس کی کیسے آکھیں کی پاس میں ایک ڈیجائن ڈے لیں یہ اگوانا چھپکلی ہے یہ اگوانا چھپکلی ہے یہ امریکا سا ہی ہے اور میں نے اس کو کھلی بیمبی سے خریدا ہے اور یہ دو لاغ روپے کی کیمت رکھتی ہے آپ اس کا آپ سے دیکھئے یہ وہ والا بھی ہوتا ہے یہ کتنے فٹ باتا رہے ہیں یہ کتنے فٹ باتا رہے ہیں یہ ساڑھے چار فٹ لمبائی ہے اس کے اور آپ دیکھیں اور سب کتے سیدھے پیس ہے یہ کی مطلب اپنے شریر پہ بیڑھ جاتے ہیں میں ان کو ٹو بیلر پہ لے جا سکتا ہوں آسانی سے بیستم بجار کے اندر جہاں تیس باجی بھی چل رہی ہو کوئی جلوس بھی نکل رہی ہو یہ اگبانہ پرجاتی کی ہے اگبانہ پرجاتی کی چھپکلیاں اور اگبانہ پرجاتی کی اور بھی کئی چھپکلیاں ان کے یہاں پر ہیں یہ پیڑوں پہ لگا دی ہے ان کو اور سب سے بڑی وصفتہ بس یہی ہے کہ یہ اتے سیدھے ہیں دیکھنے میں خطرناک رہتے ہیں لیکن اگر سال چھے مینے کا بچہ بھی ان کے ساتھ کھیلے ہو رہی ہے ان کے اوپر بھی چڑھ جا ہے تو یہ ایسی کچھ بھی نقصان لائے ایک چیز نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ اگبانہ پرجاتی کی چھپکلی ہے جو افریقہ سے انہوں نے مانگائی ہے اور اس طرح ہے کہ ان کے پاس تقریبا پانچ سے چھپکلیاں ہیں اور ایٹ چھپکلی ابھی جو ان کے آئی ہے اس کی سائٹ ساڑھے چار فیٹ کی ہے اور یہ برین رنگ کی ہے اور اس کا بھی جو سائز ہے میرے خیال سے ایٹ فیٹ ہوگا اس کا سائز راجو جی اس کا سائز ایک فیٹ ہوگا یہ دو فیٹ کی اس کا سائز ہے بہت ہی خوبصورت یہ جانور ہے اور اس طرح ہے کہ ان کے آب پانچ سے چھے افریقہ میں پائی جانے والی اکبانہ چھپکلی کو ہماری ٹیم نے اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی بناوٹ جاننے کی کوشش کی تو یہ اکبانہ پرجاتی کی ایک سالے چار فیٹ کی پوری چھپکلی ہے اور اپنے آپ میں بہت خوبصورت یہ انبہو میں نے پرتیش سے کہا ہے کہ وہ میرے لئے مائک تھوڑا سا ہینڈل کرے اور میں اگر آپ کو یہ چھپکلی اور نزدیک سے دکھا سکا بہت ہی خوبصورت ہے افریقہ میں پائی جانے والی اپنے آپ میں بہت خوبصورت شپکلی اور تقریباً سالے چار فیٹ کی ہے یہ شپکلی میں کوشش کروں گا اسے اور نزدیک سے آپ کو دکھانے کی کیونکہ اس کی جو بناوٹ ہے وہ بہت سندر ہے کلر گولڈن کلر ہے اس کے اوپر گرین ہے ناخون بہت بڑے ہیں اور سب سے بڑی بات یہاں پر کیونکہ یہ گرمی سے لگتی ہے تو اور ٹھنڈ لگتی ہے تو اس کے لئے بھی انتظام کیے ہوئے ہیں لیکن اپنے آپ میں بہت خوبصورتی جانور ہے میں اسے زیادہ پریشان نہیں کرتا ہوں اور اسے واپس اس کی جگہ پر چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں جی تقریباً چھے کلو ہے میں نے اٹھایا مجھے اتنا ہی بس کا وزن لگا ہوگا اور پوچھ دیکھیں آپ پورے سالے چار فیٹ کی ہے یہ یہ یہاں تو کھا رہی ہے سبزیاں لیکن اس کا نیچر یہ نہیں ہے یہ اگر ابھی جنگل میں ہوتی تو شاید یہ کچھ اور کھا رہی ہوتی شکار بھی کرنے کی اس کی پرورتی رہی ہے لیکن یہاں یہ بہت ماسوم دکھائی پڑ رہی ہے لیکن یہ جانور اتنا ماسوم نہیں ہے راجو ساگر کے اس چھوٹے سے چڑیا گھر میں کئی پرجاتیوں کے کبوتر بھی موجود ہے جنہیں خاص طرح کی ٹریننگ دی گئی ہے اور لکھا ہے مور پرجیتی کا رہتا ہے جن کے پاؤں پہ بھی پنک ہے اور پورے شریر پہ پیچھے دھوم جو ہے اس کی الگی ہے یہ گلے کے اندر مہنے مہنے بھر کا راسن پندرہ پندرہ دین کا راسن بھر لیتے ہیں اور کافی بڑے آکار میں ہیں اور یہ تین دو تین گھنٹے کی روز اڑان پہ جاتے ہیں اور واپس آئی آتے ہیں ان کو تین گھنٹے کا ٹائم رہتا ہم اس پیرٹ کے اندر اس کو کھولتے ہیں یہ اپنے اڑان بھر کے نہیں اور پھر واپس آئی آتے ہیں اس کا سائز دیکھیں آپ اس کبوتر کا جو وہاں پر کھڑا ہوا ہے اگر آپ اس کو دیکھ پا رہے ہوں گے تو وہ ایک مرگے کی سائز کا دکھائی پڑتا ہے مرگا جتنا بڑا وہ کبوتر ہے اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آسٹریلین پیجن ہیں جو یہاں پر انہوں نے بڑی تعداد میں اکٹھے کی ہوئے ہیں گھر سے لے کر ریلوے اسٹریشن تک چوہوں کے کئی پرکار دیکھنے کو ملتے ہیں چھوٹے موٹے سفید بھورے کئی طرح کے چوہے لیکن اس شڑیا گھر میں چوہوں کی ایک ایسی پرجاتی ہے جن کی پوچھ ہی نہیں ہوتی یہ نیچے گننی پک چوہا ہے جو بینا پوچھ کا رہتا ہے نیوزلینڈ میں پایا جاتا ہے اور ایسے ہی وہ بتا کہیں گے وہ بھی بہار کے ہی ہیں گے اور یہ چھوہا کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے جب بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے پیدا ہوتے سے ہی کھانے پینے لگ جاتے ہیں یہ بے شک ان چوہوں کا نام چوہوں جیسا نہیں ہے لیکن ہماری دھرتی پر پائے جانے والے ننھے اور عدبت ون جیووں میں سے یہ ایک ہے پانچ سے سات سال تک کی عمر والے گنی پک دیکھنے میں خرگوش جیسے سندر لگتے ہیں اور ان کا ویگانک نام کیویا پارسلس ہوتا ہے ان سب ہی جیو جنتوں کو دیکھ کر کسی کے بھی دماغ میں سوال تو ضرور اٹھتا ہے کہ جیو سینٹر چلانے والے راجو ساغر کو چڑیا گھر کھولنے کی کیا سوجی اس کا جواب ہماری ٹیم کو خود راجو ساغر نے ہی دے دیا راجو جی بتائیے کہ یہ سب تکنے کا آپ کو شوق ہے کہاں سے آپ کو یہ آئیڈیا ہے کہ اس طرح سے اپنا زو بناوں ہاں تو میں بچپنے سے ہی کام کرا کرتا ہوں مطلب جیو جنتوں کا میں نے ہاتھی کے جھوٹے بنا دیئے مطلب تھا سیپی ڈینس کر دیا کہ وہ پیر کے نہیں کھولتا نہیں تھا لیکن کیونکہ ہمارے اندور کے اندر کیا نام سے ہاتھیوں پر بینڈ لگ گیا تو میں ہاتھی کو جھوٹے نہیں پیرا پا رہا ہونی تو میرا یہی مطلب تھا کہ گرمی کے اندر 12 سے 4 بہیے تک 5 بہیے تک جب کڑکڑا کی دھوپ رہتی ہے اس کے اندر ہاتھی کیا نام سے جھوٹے پیر کے ہی گھومیں لیکن میرے یہاں جھوٹے بنے ہوئے تیار رکھے ہوئے ہیں اور آج ہاتھی جھوٹے پیر کے نکو نہیں گھوم پا رہا ہے کہ اس پر بینڈ لگا ہوا تو ایسے میں نے پنچوں کے چڑیا گھر میں بھی کوئی سیر مر گیا تو میں نے اس کا انتیم تسکار کرا راجو ساغر کی سوچ کابل اطاریف ہے مہد شاک اور جیو جنتووں کے رکھ رکھاؤ ان کی دیکھ بھال کے لیے چڑیا گھر کھولنا سکاراتمک سوچ کا پرچائق ہے انسانیت کی مثال ہے تو ایک پوری پرجاتی یہاں پر بسائی ہوئی انہوں نے جانوروں کی اور ابھی آپ میرے ہاتھ میں ایک اکیبانہ چھپکلی دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ چھپکلی ہے کئی ساری کیٹس بھی ہیں اور سارے جانور یہاں مل کر رہتے ہیں راجو ساغر جی کے ہیں ویڈیو جنلیس حریش شرما کے ساتھ نویت قریشی اندور بغاست پیشکش یہاں پر آپ نے ہمارے دیکھی یہاں پر فیلحال ایک وقت چھوڑے سے بریک کا ہو گیا لیکن بریک کے بعد خبریں جاری ہیں